موسیقی نجف اشرف میں مختلف مراجع کرام سے میری ملاقات ہوئی قوم میں بھی مراجع کرام سے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ جب میری ملاقات آیت اللہ العظمہ آکے سستانی سے ہوئی سیہزادے کا جب چہرہ دیکھا تو پتا چلا کیسا ہوتا امام زمانہ کی انتظار کرنے والا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب گیا تو اس وقت انڈیا سے مومنین کا ایک کافل آیا ہوا تھا انہیں واضح نصیت فرما رہے تھے چند جملے نصیت کے جو انہوں نے فرما ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نماز تحجد میں آپ شیعوں کے لئے دعا کرتا ہوں نماز شب میں کہ میں آپ شیعوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ شیعوں سے میں یہ خواہش رکھتا ہوں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناو اپنی اولاد کو انجینئر بناو کہ یہ جو شعبے ہیں ان شعبوں میں اپنی اولاد کو آگے لاؤ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لئے کہ جب میدان خالی ہوتا ہے یہودیوں کے بچے ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں یہودیوں کے بچے انجینئر بن کے آتے ہیں چونکہ میدان خالی ہوتا ہے اس لئے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہا نہیں یہ حق ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا انہی کے ماننے والے ڈاکٹر بھی ہوں انہی کے ماننے والے انجینئر بھی ہوں کہ اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور کہ دین کی طرف بھی اپنی اولاد کو مائل کریں لیکن کس طریقے سے کہا مار کر نہیں نفسیاتی طور پر ان کو دین کی طرح مائل کریں ایک جملہ انہوں نے کہا جس جملے کی وجہ سے وہ خواتین اور مرد مومنین مومنات سب رونے لگے الحمدللہ وہاں جو بھی تھے تقریباً رو رہے تھے بہت بڑھاپا انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے کوئی بڑا صوفہ نہیں ہے جس میں بیٹھا ہوا آپ کا مجتحد بڑی سادگی کی حالت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں جب اکیس رمضان کا دین آئے جب دس محرم کا دین آئے کہ اولاد کو کچھ نہ کہو جب اکیس رمضان کا دین آئے کہا ماں گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے بیٹی خود پوچھے گی کہ اماں کیوں رو رہی ہو کہا بیٹا خود پوچھے گا اماں کیوں رو رہی ہو کہا پھر انہیں بتاؤ میرا امام تھا جو مظلومیات میں مارا گیا لبایکا یا حسین یعنی نعشه پسر یعنی در این ودا سبر مادر یعنی باور کنی کربل رو یعنی توا بری لبایکا یا حسین لبایکا یا حسین لبایکا یا حسین یا صور اللہ لبایکا یا حسین لبایکا یا حسین لبایکا یا حسین کہا اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو اور پھر فرمایا کہ سنو جو بھی اچھی چیز بہر سے لاؤ سب سے پہلے اپنی گھر میں جو بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں دو اپنی بیٹی کو دو محمد کی ایک بیٹی تھی جسے دنیا نے رولا رولا کے بیجا کہ اپنی بیٹی کو دو جو بھی اچھی چیز لاؤ کیوں اس سیہ زادے نے کہا اللہ اسے طول کی زندگی دے اللہ اس کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے اس نے کہا اس لئے بیٹی تمہاری مہمان ہے کچھ دنوں کے بعد گھر سے چلی جائے گی کل کو اسی کی آغوش میں اولاد نے پرورش پانی ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد میں تمام مراجع کرام سے جو میری ملاقات ہوئی جن جن مراجع سے ملاقات ہوئی ان سب کا جملہ ایک ہی تھا کہ ہمارے شیعوں کو کہیں وہ شیار ہو جائیں دشمن ہمارے اندر گھسرات کی کوشش کر رہا ہے دشمن ہمیں ہماری عبادات کے ذریعے ہمارے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے مقصد کربلا پہ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے جس میں ایمان کو باقی رکھنا ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے اپنے عقیدے پر باقی رہے اپنے اس ایمان پر باقی رہے اسی شریعت پر باقی رہے جس شریعت کو مصطفیٰ نے پہنچایا ہے علی اولاد علی نے بچا کے ہم تک مراجع کے ذریعے پہنچایا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اس دور کے میسم ہے ہم اس دور کے امبر ہے ہم امارے یاسر ہے ہم گی مالکِ اشتر ہے ہم فرمیوں ہم زیر نبیوں ہم غیر گریوں ہم رجبریوں ہم رجبریوں ہم رجبریوں